موسیقی عوام کو اشیاء خردنوش کی ارزہ نرخوں پر فراہمی کے لیے شہر میں لگائے جانے والے اتوار بازاروں میں روان ہفتے قیمتوں میں مزید کمی کا رجحان دیکھا گیا ہے سرکاری نرخ نامے کے مطابق روان ہفتے بیشتر پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں گزشتہ ہفتے کی نسبت دو سے پندرہ روپے تک کمی دیکھی گئی ہے تہم سیب، کیلے، کنو، لسن، ادرک اور گوبی کی قیمتوں میں گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اتوار بازاروں میں فروخت ہونے والی اشیاء کے میار اور قیمتوں کے بارے میں شہریوں کا کہنا ہے کہ اتوار بازاروں میں فروخت ہونے والی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں اور اتوار بازاروں سے باہر فروخت ہونے والی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اتوار بازاروں میں اشیاء خردنوش کے میار کو بہتر بنانے اور قیمتوں میں اس تحکام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے ریٹ ہیں وہ تقریباً باہر سے انیس بیس کے فرق کے ساتھ سہمی ہیں ایس ایچ ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ مل رہی ہے یہاں اس کی جو کالٹی ہے وہ باہر کی نظر بہت زیادہ اچھی ہے وہی چیزیں باہر مارکٹ میں ہیں وہی چیزیں یہاں انیس بیس کا فرق ضرور ہے نہ میار اچھا ہے نہ قیمتیں سستی ہیں تو بہتر ہے آدمی بازار سی لے لے جہاں پہ اپنی مرضی سے سامان لے سکتے ہیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں لگاؤ جی ہم مکس دیں گے جیسا بھی دیں گے نیچے انہوں نے کچھ اور ڈالا اوپر کچھ اور ڈالا ہوتا ہے ریٹ یہاں جو ہیں وہ مارکٹ سے بھی زیادہ ہے اور عام طور پاکستان میں پنجاب میں یہ ریٹ جو ہے اور کوئی اپنی مرضی سے لگا رہا ہے گورنمنٹ نام کی چیز نہیں ہے حالانکہ جو ادارے ہیں جو کہ ریٹ کو کنٹرول کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ مارکٹ میں دکانوں پہ جائیں اور کوئی دیکھیں اتوار بازار کے دکانداروں نے الزام لگایا کہ اتوار بازاروں میں ڈی سی او آفیس اور مارکٹ عملے کا عملہ انہیں مختلف طریقوں سے تنگ کرتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت کو ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی خصوصی اقدامات کرنے ہوں گے تی ایمو سمنبات امتیاز آوان کا کہنا ہے کہ سبزیوں اور پھلوں کا میار بہتر بنانے کے لیے موثر اقدامات کیے جا رہے ہیں سارفین کی سہولت کے لیے آئندہ اتوار سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کا فیصلہ ان کے میار کے حوالے سے کیا جائے گا جبکہ درجہ سوم کی اشیاء کے لیے بزار کا ایک حصہ مختص کر دیا گیا ہے جہاں آئندہ اتوار سے صرف درجہ سوم کی سبزیاں اور پھل فروخت کی جائیں گی نیکس سنڈے سے ایک تو یہ ہوگا کہ باقیدہ لی اوٹ پلین کے طرح یہ سارا سٹال جو انہا لگیں گے اور کوشش کر رہے ہیں کہ نیکس سنڈے سے پھٹے پہ ترتیب میں اور لائن میں اور سب سے مین جو ہمارا فاکس ہے وہ کوالٹی پہ ہے کہ ایک کلاس کوالٹی جو انہا ہونی چاہیے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو اشیاء خردونوش کی قیمتوں میں کمی اور میار کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ عام شہری بھی بہ آسانی سبزیاں اور پھل خرید سکیں کیمرامین بلال زفر کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو